نماز کر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سمارٹ ٹیلی کام اور میں درگیز سونی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں جس سے ہمارے نئے اپڈیٹس آپ کو تورنت ملیں تو ہلو فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہمیں ایسا آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کر کے آتا رہتا ہوں تو آج میں ایک اپڈو کا فون ہے، اپڈو کا اپڈو کا اپڑی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائل جو ہے کر ریپ ہو چکی ہے پلیز فائل دا کرریکٹ امیز تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں – اس کو بہت ہی یزی طریقے سا ہمیں اس کے ساتھ آٹ کرنے والے ہیں اور ہم نے س بورٹ کو کھول لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اپڈیو فائی اور اپڈیز اٹیک دونوں رکھا ہوا ہے آپ ہمارے اسے ٹیلی کام میں جوائن کرتے ہیں ہم نے live کریں گے اور کوئی بھی skip video کو نہیں کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلی یہ video کو start کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ISP کی طورہ connect کر دیا iPhone کو اور یہ آپ کو کیول جو جمپر جاننے ہیں اور بیلکل پرپیکٹ نولیج چھیلے تو آپ اسے telecom جائن کیجئے جس سے کہ آپ کو بہت ہی دیپلی نولیج آپ کو ملے گی یہاں پہ یہ آپ کے سامنے ہم live بھی کر رہے ہیں جو بھی چلیے سکین میں دیکھتے ہیں تو فرنڈز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ہم نے اس پی بھی دکھائی دی ہے تو فرنڈز اب آپ کو سمپلی پچھنے کرنا ہے connect کرنا ہے ISP ایڈاکٹر پر جا کر کے آپ جیسے آپ سب سے اوپر دیکھ رہے ہوں گے آپ کو identify کرنا ہے identify کرنے کے بعد فرنڈز آپ کو یہاں پہ ساری چیزیں سو ہو جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں left side میں اب آپ کو جو pink فائلیں دیکھ رہے ہیں آپ کو میں سب سے پہلے بتا دوں آپ کو اس کو security کی فائلوں کو آپ کو backup بنانا ہوگا تو جتنی اس میں pink فائلیں آپ کو یہاں پہ جانا user part میں جانا ہے user part میں جانے کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کے جو system کی security کی فائلیں اگر آپ security کی فائلیں نہیں لیں گے تو اس میں baseband وغیرہ کا مسئلہ آ جائے گا تو جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا سارے چیزیں ہم نے آپ کو یہاں پہ دکھایا ہوا ہے تو اب آپ کو یہاں پہ جتنی بھی pink فائلیں ہیں اس میں friends آپ کو سارے pink فائلوں کو ایک backup بنا لینا ہے بس آپ کو pink فائلوں کو ٹک کر کے آپ کو read کر لینا ہے تو وہ جا کر کے اپنے uofi کے backup میں جا کر کے folder میں backup کا ایک folder ہے جس میں جا کر کے وہ save ہو جائے گا تو friends اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اس کا جو boot 1, boot 2 EST, CSD بھی آپ کو backup بنانا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ہم ساری چیزیں یہاں پہ کر کے دکھا رہا ہے تو friends آپ کو identify کرنے کے بعد آپ کو ISP کرنے کے بعد identify کرنا ہے اس کے بعد آپ کو user partition میں جا کر کے جتنے بھی اس کی pink فائل ہے کیونکہ ہم اس کو reprogramming کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہمارا جو آپ نے دیکھا تھا سورو میں کی error آ گیا تھا friends ہمارا جو error تھا وہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو یہاں پہ دکھائی ہے اور آپ کے سامنے بھی practical کر کے دکھا رہا ہے friends ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو practically طور سے دکھا رہا ہے تو ہماری فائل یہاں پہ read ہو رہی ہے friends جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری جو pink فائلیں ہوتی ہیں یہ ہماری security کی فائلیں ہوتی ہیں friends network کی فائلیں ہوتی ہیں تو آپ کو یہاں پہ backup کرنا چلیے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو C میں friends C folder میں backup میں یہاں پہ جو ہم نے فائلوں کو backup لیا ہے وہ وہاں پہ backup ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ right side میں دیکھ رہا ہوں گے friends یہاں پہ EST, CST اور یہاں پہ user area اور یہاں پہ boot 1 boot 2 تو یہ ساری knowledge آپ کو یہاں پہ بھی اس کا backup لینا ہے جیتنے GB کا آپ کا ہوگا اتنے GB کا آپ کو یہاں پہ backup لینا ہے پھر اس کے باد آپ کو دیکھ رہے ہیں گے factory reset ہم نے یہاں پہ کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ pack up لے لیں گے friend اس کے بعد آپ کو simply اس کو factory reset کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں MMC factory set یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کو simply یہاں پہ identify کرنے کے بعد factory set کر دینا جیسے کہ ہم نے factory set کر دیا اس کے بعد ہم نے check کیا ہے تو ہمارا یہ boot 1 boot 2 سب erase ہو چکا ہے factory set ایک hard set کے برابر ہی ہوتا ہے اس کے بعد friends آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم live یہاں پہ کری رہے ہیں اب یہاں پہ آپ کو اس کے بعد جا کر special tax میں بھی جا کر factory set کر سکتے ہیں friends جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ erase option ہے آپ erase کر بھی سکتے ہیں اور erase نہیں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ہم بتا رہے ہیں اس کے بعد friends آپ کو کچھ نہیں کر سمپل اس کو reprogramming کرنی ہے تو reprogramming کرنے کے لئے friends آپ اس k OFP file کو چاہیئے تو OFP file کو بھی stack کر کے ہم آپ دکھائیں گے OFP file اس میں یہاں پہ callcom کا cpu ہے تو اس میں جائل سے بات firehouse نہیں ہوگی تو آپ کتنی بھی programming کریں گے set ہمارا blink کیا on نہیں ہوگا تو آپ دو option اس میں لکھا ہے nan test nan test بھی کر لیں گے اور اس کے chik کر رہے تو health report بھی ہمارا 10 20 کے بیچ ہو نا چاہیے سیم ہو نا چاہیے جیسے ہمارا health ہے وہ perfect reference جیسے آپ دیکھ لیں گے فرینڈز تو u5 android tool ہم نے کھول لیا اس کے بعد آپ کو جانا ہے simply آپ کو اپنا brand لینا ہے اور qualcomm oppo لے لیں گے اس کے بعد model لیں گے تو model ہمارا friends ہے a5 تو a5 اپنا brand لیں گے friends brand اور model لیں گے اس کے بعد simply ہم یہ پہ touch کریں گے جب تک آپ فائل کو نہیں ڈالیں گے تب تک وہ نہیں لے گی friends جب تک آپ اپنی فائل کو اس کے فائل میں نہیں رکھیں گے تب تک وہ stack نہیں کرے گی تو ایک update آپ کو اپنی فائل کو uofi سے stack کرتے ہیں تو اس کے بھی knowledge آپ پہ مل گئی ہے مطلب آپ فائل کو اپنے ہو جائے گی تو fira.mbn drop فائل ہوں میں الگ الگ convert ہو جائے گی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو ہم نے dump download کیا تھا جو ہمیں security کی فائل کی تھی یہ ہماری security کی فائل ہیں تو friends اس کے بعد ہمیں جانا ہے پھر سے اپنا mmc tool پیچ 0 دی 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 اس کے بعد جو یہ pink file آپ دیکھ رہے میں replace کر رہا ہوں جو یہ pink file ہے مطلب اگر اس کو flash کر دیتے ہیں تو flash کرنے کے بعد mc tool کھولنے کے بعد user fact اس میں جانا ہے friend تو اس کے بعد آپ کو دیکھ سکتے ہے کہ پھر آپ یہاں پہ اس کا firmware دیں گے فرم دینے کے بعد raw programmer کے file اور patch file دیں گے تو ساری file load ہو جائیں گی یہ file ہم replace کر رہے ہیں security کے file جتنے pink file ہم نے back up بنایا تھا ساری pink file کو یہاں پہ ری مطلب کہ اس میں واپس کر رہے ہیں جس میں اس کا base band اور اس میں security کے file آ جائے تو pink file کو replace کر دیا ہے اس کے بعد simply ہمیں write کر دینا ہے تو ہم نے write پہ klik کر دیا ہے factory user part کے وغل میں option دیکھ رہا ہے آپ کو جانا ہے اس کے بعد برانچ کرنا ہے call com کے بعد cpu لگا اس کے بعد آپ کو friends جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں MMC اگر perfect طریقے سے knowledge لینا ہے تو آپ اس telecom بلکل بھی join کر سکتے ہیں جس سے آپ perfect knowledge ملے گی friends میں آپ کو پہلے بھی بتا دے رہا ہوں تو آپ جیسا کی دیکھ آیاں پہ offline a5 آپ flashing بھی بول سکتے ہیں آپ یہاں پہ a5 کی ساری چیز آپ کے سامنے ہیں میں کر دیکھا رہے friends تو اس کو بولتے reprogramming ہم reprogramming کریں set ہمارا بلکل بھی start ہو جا گا جیسا اس میں کوئی بھی problem اس میں face کرنے کو نہیں دیکھے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے یہ reprogramming process چل رہی ہے اس کے بعد میں بتاؤں گا friends آپ جتنے pink file ہیں یہ security file ہے اس کے پہلے آپ form bear ڈالنے سے پہلے آپ dump ڈالنا ہوتا ہے جو dump میں بتاؤ دوں آپ کو deep knowledge آپ کو ایک cst file کو backup بنائے تھا اس file کو write کرنا ہے پہلے پہلے آپ dump ڈالنا ہے اس کے بعد آپ form bear چڑھانا ہے تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہماری بہت ہی اس میں ٹائم لگتا ہے اس پہلے ٹائم لگتا ہے جیسا دیکھ سکتے ہماری completely ہو چکی ہے اب جیسا ہم نے بتا رہے کی cst boot 1 یہ آپ filo کو دی نا ہے پہلے دی نا ہے آپ کو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہلے آپ کو دی دی نا ہے اس کے بعد آپ کو فائلے سے فائلے کرنا ہے with آپ کو security کی فائلے ہوں گی اس کو آپ کو friends جو آپ لئے identify کرنا ہے پھر آپ کا size ہے mmc کا size نہیں سے آنا چاہیے اگر mmc کا size نہیں آیا ہے تو آپ special tax میں جائیں گے special tax میں جانے بعد resize کر سکتے ہیں سکتے سکتے اور یہ ہمارا بہت ہی طریقے سے ہو گیا ہے تو لائک اور سسکرائب پڑھنا نہ بولیں thank you